دیکھتے رہیے یو بی این جیرو ایڈ گناسی یوگی سلو دھا کی ریپورٹ ایس پی بجے کمار خطریت جلے کا پد بھار سوالنے کے بعد سنی بار کو پہلی بار جلے کے میڈیا پرتی ندیوں سے روبرو ہوئے ایس پی نے اس ملاقات کو پوری طرح سوجن بھینٹ بتایا حالا کی پترکاروں دارہ پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایس پی نے مانا کی ہے چھناو تگڑا ہے اور کانٹے کی ٹککر ہونے کی بجائے سے پولیس کو بھی اتیرکت سترکتہ برتنے کی آوست سکتا ہے ایس پی بجے کمار نے گناہ جلے کے سمبید انسیل اور سامان مدداتا کندروں پر سرکچہ ببستہ مہائیہ کرانے کی سنچپت جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی پرتیک مددان کندر پر نیمت سرکچہ کرمی تینات ہوں گے اس کے علاوہ پولیس کے موبائل بہانوں کو اس طرح جمعیداری سونپی جائے گئے کہ بھائے دس سے پندرہ مٹ میں کسی نہ کسی مددان کندر کا بھرمن کر سکیں مددان یا مدداتا کو پرباوت کننے والوں کے خلاف سکتی برتنے کی جانکاری دیتے ہوئے سری خطری نے اپنی نیجی رائے بھی دی دیکھتے رہیے یو بی انچیرو ایٹ تاجہ خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی جہاں تک یہ والے پرشنے کی بات ہے کہ جو بینکیں ہیں یا بیوہسائیت پرتشتھان ہیں ان کے باہر پارکنگ کی بیوہستھائیں نہیں ہیں سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ جب یہ بینک بنے تھے یا یہ شہر جب بسائے گیا تھا تب کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں لوگوں پاس ہو جائیں گے اور یہ ایک سمسیاں آئے گی یہ صرف پارچنگ تب ہی کے بات ہے لیکن بیس میں ان لوگوں نے کرائی سے دیکھتے ہیں ادھکتر بینک کے کرائے سے ہیں ادھکتر بینک کے کرائے سے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا یہ سب فیجے مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹھیک کرنی چاہیے جیسے یہ آٹو اسٹینڈ ہوا ڈیلوی شیشن کے بہار آٹو والے جو منمانی ویاتلیوں سے منمانہ کرایاں پسولنے کی کوشش کرتے یا مانگتے ہیں ان سم چیزوں کو لے کر کے میں پہلے سی تھوڑا آگیاں ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آکھتر الیکشن انسٹلیوں میں دیرے دیرے سیدھار لانے کے لیے اسے جو پڑے گا میں جلوڑ کرنے گا مطلب کہنے گا مطلب کہنے گا مطلب کہنے گا مطلب کہنے گا گناہ کی پرانکی موستہ امید رکھئے جرور صدار آپ کو دیکھے گا اس بات کا جواب تو اسی میں ہے کہ ان کو سب سے پہلے تھانے پہ ہی جانا چاہیے ریپورٹ کرنے اس پی کے پاس تو سب سے آخری میانا چاہیے جلے میں اس کے بعد اس جو پی کا بھی ایک اس طرح ہوتا ہے جو ان سے نزدیک تم دوری پر ہی ہوتا ہے اس جو پی کا آفیس تو میں پریاس یہ کروں گا کہ تھانے پہ ہی سنوائی ہو جائے اور اگر کوئی آدم میرے پاس آتا ہے اور میں اس سے پوچھوں گا تم تھانے گئی تھی اگر وہ کہتا ہے میں وہاں گیا تو میں نے سنوائی نہیں ہوتی تو میں جنون اپنے بیباد کو اس بات میں ٹائٹ کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں سنوار لائے جائے دیکھئے کسی کے اوپر اس طرح کی بات کر دینا کہ وہ پچھ پات کر رہے ہیں یا نشپچ کر رہے ہیں یہ تب ہی ہو پاتا ہے جب اس کے خلاب کوئی شکایت میں ملے اور وہ پر مانت ہو تو میں بس یہی کسی کا دلان چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت یا کسی کا کارے مجھے ایسا ملے گا تو میں اس کو بہت سختی سے اس کے ساتھ پیشا ہوں گا اور اس طرح کی چیزیں میں بلکل برناس نہیں کروں گا باقی اس طرح کا سڑنگیر دینا تو سمبھ بھی نہیں ہے کہ پوری طرح سے نشپچ رہیں گے یا پوری طرح سے کیونکہ پولیس کا کام کچھ ایسا ہے کہ کتنا بھی ہم نشپچ ہو کر کے کاروائی کریں ہمیشہ ہی جس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے یہ ان کے انپرکاریڈ کسی نے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کر آروپ لگاتے ہی لگاتے ہیں اس لیے اس بحث اور اس جارج میں تو سدھیاں بیٹ گئی ہیں لیکن پولیس کے اوپر یہ آروپ لگتے ہی رہے پولیس چاہ کے بھی اس کو کام کرنا ہی پڑتا ہے حدیث ریپورٹ ہے تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے کئی بار ایک پچھ کہتا ہے کہ یہ جوٹھی ریپورٹ ہے دوسرا پچھ کہتا ہے ہماری لیے اس ریپورٹ صحیح ہے تو ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کر کے بھی کام کرنا ہی پڑتا ہے تو ہم پریاس ہی کریں گے کہ ہماری گناہ پلس نشپچ ہو کے کام کریں اس کے لیے اس سے جو بھی سکتی کے ساتھ انشاثر میں لانے کے لیے جو بھی کرنا مڑے گا مجرور کروں گا سکتی کے لیے تو حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نمار مالوہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو اس وقت دلایا یہ مالوہ کا ملوش دعا رہے یہاں بھی آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا ایسے ایک دم ساتھ جلے میں کام نہیں کیا ہے جیسے ابھی پی ایچ کیو میں تھے تو بھائی بھوپال میں ہی تھا اس سے پہلے میں بڑھوانے میں تھا کھرگون میں تھے کھرگون میں تھے تو اس طریقے سے پاس پاس رہ کر کے ڈیوٹیوں میں اور ملتے جلتے رہے ساتھ کام کرنے کا آشہ میں آئے دیکھئے جب ہم میرے پاس کوئی سوچنا آتی ہے اور میں پولس کو بھیجتا ہوں تو وہاں یدی کوئی کھڑے ہیں تو ایک دم سے ان کے اپر یہ چیز ادھیروپیت نہیں کی جا سکتی کہ وہ وہاں بیٹھ کرنے داروں پی رہے تھے کہنے کا آشہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کاربائی کی طلعہ میں پولس کا وہاں جا کر کے اور اس چیز کو ڈسپوزل کرنا وہ زیادہ کارگر ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اب لوگتنطر ہے اور اس میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ملتب چار لوگ کھڑے ان کے اپر آروپ لگا دو کہ یہ داروں پی رہے تو ان کو لے بھی جا کے بلد کر دیں تو جتنی کاربائی ہیں یہ سب پرتکات مکی ہوتی ہیں عدیش ہمارہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے آدھیروں میں اور روڑوں میں کھڑے ہو کر کے داروں نہ پیئیں جس لیکھ ماہل پر آؤں تو اس لیے یہ والی بات کا تو کوئی سولیکشن ہے ہی نہیں پولس کا تو کام ہی ہے ساہے کی وہ پولس اگر چالا نہیں کاربائی کرے گی تو کوئی جنتہ خوش ہو جائے گی جن کی پر کاربائی ہوگی وہ ناراج ہو جائے گی تو ہر چیز میں ہے اس لیے میں نے کہا کہ پرتکات مک روپ سے کاربائی کرنا اور صدھار کے پار روپ سے کام کرنے میں ٹھیک رہتا ہے اگر ہم جیسے موٹر بی کلیکٹ کا ہے یا انہیں بھی کوئی بھی چیزیں ہیں اگر ہم کھڑی دیسے نیوموں کے پالن کرانے کو اتارو ہو جائیں گے تو پھر اور بھی اس سے زیادہ نگریٹی فیل جائیں گے بڑھوانی سے آئے تھے اور یہ بھی بڑھوانی سے آئے اس سمیں میں بڑھوانی ایس پی تھا میں نے ان کو ریلیف کر کے آنے جائیں گے اب میں نے ان کا صدر کیا ہم فغیل ابھی بڑھوانی سے آئے